بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز آئیم دانش اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل ہیلپ بائی دانش تو دیئر سٹوڈنٹس آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سسکو نیٹورکنگ کورس کو کمپلیٹ کیسے کر سکتے ہیں سسکو نیٹورکنگ کورس جو کہ برچال انویسٹری آف پاکستان نے تین اسائنمنٹس سی ایس سکس ون زیرو سی ایس 2 0 6 اور سی ایس 2 0 1 کے لیے لازمی قرار دی ہے تو کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ مسئلہ آ رہا تھا اور مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے تو آج میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ہی گزاریش ہے کہ میری اس چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آگے تمام اپ ڈیٹس اور آپ تک بہت سانی بہن سکیں تو تمام اپ ڈیٹس لینے کے لیے آپ ہماری ایک ویب سائٹ ہے ہیلپ بیدانی شکرام سے آپ گوگل کروم پہ آئیں گے سرچ کریں گے تو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ہماری ویب سائٹ لنک شو ہو جائے گا آپ نے یہاں کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو ویرچول ایمورسٹی کی تمام معلومات یہاں سے آپ لے سکتے ہیں سوفیر یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کورس جو ہیں ویرچول ایمورسٹی کی آسائنمنٹس کے دوران ہم کورس کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اے 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 کے اپ ڈیٹس اگر آپ کو چاہیے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں میٹرم اور فائنٹرم کے پیپرز حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں کلک کرنے اور آسائنمنٹس اگر اکی لیے میٹرم کی پیپرز یہاں آپ کو سارے مل جائیں گے اپنا کام کرنے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ کو کیا شاییے آپ کو چاہیے آپ کی ویرچول کی مین جی مل ہے جو ویڈیو نے آپ کو پروائیڈ کی ہوتی ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے اے ایم اے صفر کرتے ہیں اے ایم اے صفر کرنے کی بات ہم یہاں پر جو اپنے ویڈیو مل اور آئی دیئے ہوا یہاں پر ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارا lms ہے یہاں سے جو آپ کی view کے mail ڈی ہے وہ آپ یہاں سے کیسے find کریں گے آپ نے simply اپنے profile پہ click کرنا ہے profile پہ click کرنے کے بعد my profile پہ جاننا ہے اور نیچے تھوڑا سا scroll کرنا ہے تو یہاں آپ کو show ہوگی ہوگی کہ آپ کی یہ gmail ڈی ہوتی ہے تو اب آپ کو اس کا password معلوم نہیں ہے آپ اس کا password کیسے چینج کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے simply کیا کرنا ہے اپنی جو ڈی ہے اس کو لاغ اوٹ کرنے لاغ اوٹ کرنے کے بعد آپ نے simply یہاں کے forget password پہ click کر لینا ہے ٹھیک ہے forget password پہ click کریں گے تو یہاں آپ نے اپنی simply جو view email ڈی ہے وہ دینی ہے اور یہاں پر اپنے جو آپ کی personal mail ہے اپنے یہاں وہ provide کرنی ہے personal mail کون سی ہے personal mail جو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس میرے پاس login ہے یہ lms تو آپ کو personal mail میں دکھا جاتا ہوں اس کے کون اپنے جو view کو provide کی ہوتی ہے وہ personal mail ہوتی ہے جیسے یہ میرے پاس جو یہ lms کا بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کی personal mail یہ ہے اس کو آپ نے simply copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں simply یہاں پر paste کر دینا ہے یہاں جو main process ہے کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر lms password view email password اور both passwords ہیں یہ تین option ہمارے پاس آتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simply اگر email password چینج کرنا ہے تو آپ نے view email password پر klik کر دینا ہے ہم بہت password پر klik کریں گے تاکہ ہمیں دونوں password ہر وقت یاد رہے ہیں simply آپ نے کیا کرنا ہے send پر klik کر دینا ہے send پر klik کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا interface آ جائے گا password change link has been sent to your email address please check your email bc230 53 and یہ جو آپ کی جو personal mail ہے اس پہ آپ کی یہ email آئے گی ٹھیک ہے آپ نے simply کیا کرنا ہے یہ آپ اس کو refresh کریں گے refresh کرنے کے بعد آپ کے پاس جو mail ہے یہاں پر آ جائے گی یہ password change کے پاس mail آ چکے first number پر آپ نے یہاں پر klik کر لینا ہے simply نیچے scroll کریں گے scroll کرنے کے بعد reset password کا option آ رہا ہے آپ نے یہاں simply klik کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے new password پر klik کر لینا ہے اور یہاں پر جو new password ہے وہ آپ نے دے دینا ہے میں new password دے دیتا ہوں password یہاں write کرنے کے بعد آپ نے اس کو simply reset password پر klik کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کا یہ password جو ہے وہ simply reset ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ password updated successfully یہاں پر آپ کا کام ختم ہوتا ہے آپ کی جو view email ہے یہ والی view email اس کا password reset ہو گیا آپ نے simply یہاں سے اس کو copy کرنا ہے اور then اپنے کیا کرنا ہے آپ نے واپس mail میں آنا ہے اور یہاں آکے آپ نے اس کو add account پر klik کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں ایک account add کرنا ہے view کا اس کو یہاں پر paste کر دیتے ہیں جو ہم نے password لگایا ہے اس ٹائم میں جو ہم نے forget کیا تھا وہ password اپنے یہاں پر دے دینا ہے simply enter press کریں گے enter press کرنے کے بعد simply ہمارے پاس اس طرح کا interface آئے گا i understand پر klik کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ بھی scroll ہو رہا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جی تو ہماری mail جو ہے وہ login ہو چکی ہے آپ نے simply دیکھ سکتے ہیں کہ یہ view کی mail جو ہمارے پاس ہے وہ login ہے ابھی آپ کا اس view کی mail پر کام کیا ہے آپ کا جو main task ہے آپ نے یہاں پر Cisco کا جو account ہے وہ activate کرنا ہے وہ آپ نے کیسے activate کرنا ہے آپ آئیں گے نا اس mail کے interface میں تو آپ کے پاس ثرڈ نمبر پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے networking academy کے نام سے ایک mail آئے گی welcome to networking academy activate your account اس نام سے simply یہاں آپ نے click کر لینا ہے جیسے آپ یہاں click کریں گے تو اس کے بعد activate account کو option آئے گا ٹھیک ہے activate account پر آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد click here to proceed پر click کرنا ہے آپ نے اس کو proceed کر دینا ہے اور یہاں پر اپنے new password دے دینا ہے ٹھیک ہے جو اپنے وہاں lms کا password دیا تھا وہ ہی آپ یہاں پر دے دیجئے گا تاکہ آپ کو کبھی بھولے نا ٹھیک ہے simply new password ڈکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ confirm کر لینا آپ نے اپنے submit پر click کر لینا ہے اگر تو یہ password سیم ہوگا تو وہ اس کو جو ہے کر لے گا سیم اور اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے networking academy پر click کر دینا skill for all پر click کرنا networking academy پر click کرنا ہے blue color کا یہ بوکس جو بنا ہوا ہے اس پر click کریں گے اس کے بعد then آپ سے login مانگے گا آپ نے simply remember me پر click کر لیں تاکہ آپ کے پاس یہاں پر login ہوئی رہے ہمیشہ کے لیے login پر click کر لینا ہے جیسے login پر click کریں گے تو password ہمارا ہم نے وہاں save کر لیا تو تو اس لئے یہاں پر آ چکا ہے یہاں آپ نے simply click کرنے submit کے option پر authentication کرے گا اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے لیے wait کرنے wait کرنے کے بعد آپ سے یہاں پر کچھ وہ آپ کی information مانگے گا جو آپ نے اس کو provide کرنی ہے اپنے birthday month لکھنا ہے birthday year لکھنا ہے اس کے بعد اپنے agree پر click کر لینا ہے اور یہاں ہم دے دیتے ہیں اس کو birthday month ہم نے دے دی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے gender select کرنا ہے اگر آپ mail ہیں تو mail پر click کرنا ہے female پر click کرنا ہے ادھر ہیں تو ادھر بھی click کر لینا ہے اگر آپ کو disability کوئی ہے تو وہاں آپ نے یہاں دے دی نہیں ہے آپ کو معذور ہیں یا کچھ ہے تو آپ نے یہاں پر ان کو بتا دینا ہے اب یہاں پر آپ سے پوچھے گا what is your practical experience in IT networking and cyber security تو جسٹوڈنٹ کا اس کو کوئی ایک سال کا experience تو یہاں پر ہم ایک سال کا experience دے دینا آپ نے یہاں پر چیک کر لینا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد simply اپنے create account پر click کر دینا ہے create account پر جیسے click کریں گے تو آپ کا جو Cisco networking اکیڈمی کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر activate ہو چکا ہے course آپ کا launch ہو چکا ہے جو آپ کا اس student کا CS 201 کا course ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو c++ یہاں پر already سے یہاں پر موجود ہے اگر آپ اس یہ 610 کا ہوگا CS 206 کا ہوگا networking کے لحاظ سے تو آپ کے یہاں پر وہی courses ہی show ہوں گے جو آپ کے networking کے لحاظ سے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئیے ہوگی اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ریپلائی کیا جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ لوگ اس Cisco کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے complete کر سکتے ہیں within one day تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آگے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ